راجہ صاحب ایم ایلے کے حوالے سے آپ سے بھی جانا چاہوں گا دیکھیں میوچل لیگل اسسٹنس کی شک تو ہمارے نیب کے قانون میں موجود ہے اور اس کے تحت نیب جو ہے درخواست اپنی یا اپنی جو ضروریات ہیں ان کے حوالے سے مراسل مختلف ممالک کو بھیجتا رہتا ہے لیکن ان مراسلوں یا ان درخواستوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے اس کا انحصار ان ممالک کے قوانین پر ہے بہت سے ممالک ہیں وہ جواب ہی نہیں دیتے جب تک آپ کا اس ملک کے ساتھ جہاں آپ درخواست بھیج رہے ہیں کوئی مائدہ نہ ہو اور ان کے قانون کے تحت ان پر یہ واجب نہ ہو کہ وہ آپ کو معلومات فرام کریں یا لوگ آپ کے حوالے کریں تو وہ آپ کی قانون سازی کتابے تو نہیں ہیں ہم جو مرضی یا قانون بنا لیں اس کا اطلاق برطانیہ پہ یا اٹلی پہ یا کسی اور ملک پہ تو نہیں ہوگا ماں سوائے یہ کہ پہلے ہمارا ان کے ساتھ کوئی مائدہ ہو اس مائدے کے تحت ان ممالک میں بھی قانون سازی ہو یہاں بھی قانون سازی ہو اور وہ دونوں قانون جو ہیں مل کر کوئی ایک لائے عمل جو ہے جو طاقت کا ایک بیلنس ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ پیدا کریں بہت سے ممالک یورپ میں خاص طور پہ اپنے لوگوں کو ہمارے حوالے نہیں کرتے نہ صرف یہ اپنے شہریوں کو نہیں کرتے وہاں پہ جو پناہ لیے ہوئے بھی اگر کوئی شخص ہو اس کو بھی نہیں کرتے اس بنیاد پہ کہ یہاں سزائے موت دے دی جائے گی اس مالک میں سزائے موت کی ممانیت ہے اس کو ان ممالک کے قانون کے تحت بنیادی حقوق کے منافی سمجھا جاتا ہے تو یہ تمام وہ معاملات ہیں جن کو آپ کو جن کو تیہ کرنا ہوتا ہے ایک بہمی بہمی مائدے کی صورت میں کہ اگر کوئی شخص وہاں سے یہاں آئے گا تو اس کو کس نویت کی سزا ہم دیں گے راجہ صاحب لیکن فرنچل کرائمز میں فرنچل کرائمز میں عام طور پر سزائے موت نہیں ہوتی میں اگر پاناما کیس کی مثال آپ کے ساتھ میں رکھوں تو بریٹش ورجن آئی لینڈز وہاں سے ہمیں کچھ نہیں تھا ملا ایم ایل ایز کی شکل میں اسی طریقے سے یو ای سے جو چیزیں ہم نے لی جو کمپنیز وہاں بنی ہوئی تھی یا باقی جو معاملات تھے وہاں گلف سٹیل میرز کی کہانی تھی یا وہاں پر لوگوں نے کچھ ایسے ایکانٹس یا ریزیڈنٹ شو کر کے عمران خان صاحب کا الزام تھا کہ وہاں سے سویس ایکانٹس کے اندر پیسہ رکھوایا ہوئے تو کیا اس ایم ایل ای کی معاونت سے ان تک رسائی ہو جائے نواز شریف صاحب کے جو صاحب زادے ہیں وہ بریٹش نیشنل ہیں وہ برطانیہ میں مقیم ہیں ان کو بھی اپسکانڈر یہاں ڈیکلیئر کیا گیا تھا تو کیا ان تک انہی اسی ایم ایل ای کے تحت سطرہ میں کہ نہیں تھے معایدے انہوں مالک کے ساتھ پریٹش ورجن آئیلنڈز ہو یا سٹسلنڈ ہو وہ اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے تھے انہوں مالک کے سیکریسی کے قوانین ہیں رازداری کے قوانین ہیں ان کی نظر میں وہ قوانین جو تھے فوقیت تھی ان کو ہمارے ملک سے بھیجی گئی کسی درخواست پر اب اگر ایک بائی لیٹریل اگریمنٹ ہوتی ہے ایک ٹریٹی ہوتی ہے تو پھر یقیناً معلومات وہ ہمیں دے سکتے ہیں وہاں کا عدالتی نظام دیکھے گا کہ کیا وہ ٹریٹی یا قانون سازی ان کے کسی بنیادی حقوق کے منافی تو نہیں ہے تو یہ معاملہ چلے گا لیکن بائی لیٹریل اگریمنٹ کا ہونا ضروری ہے یک طرفہ قانون سازی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا